اسلام علیکم میڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور امان کی بہترین حالت میں رکھے ویڈکم بیک ٹو می چینل میڈیئر ویورز سب سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لازمی لازمی لائک کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے میری بات اچھی لگے یہ میری چھوٹی سی کاوش آپ کو اچھی لگے اور آپ میری بات سے اتفاق کریں تو فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا میری ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور بیل بٹن کو پریس کرنا مد بھولے گا سب سے پہلے میری ڈیئر ویورز آپ سب کو میری طرح سے جشنِ ازادی مبارک ہو میری زندگی کا جو چالی سالہ تجربہ ہے فورٹی پلاس میں ہوں الحمدللہ میں اور اس ملک کی عمر جو سیمٹی پلاس میں ہو چکی ہے اور چالی سالوں میں جو میں نے اس ملک کو دیکھا ہے جو میں نے فیل کیا ہے جو میں نے سمجھا ہے میں وہ چیزیں کچھ فیلنس آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ہم نے یہ ملک حاصل تو کر لیا اللہ کے نام پہ کیا تھا ایک سیمپل سا نعرہ جو ہم ہمیشہ سپنی کتابوں میں پڑھتے آئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن آج ستر سال گزرنے کے باوجود ہم جہاں پہ کھڑے ہیں کیا ہمیں کیا ہمارے وہ اباؤ اجداد جنہوں نے لاکھوں قربانیاں دے کہ یہ ملک حاصل کیا تھا اسلام کے لیے یہ مملکت خدا داد کیا یہ یہی ڈیسرف کرتا تھا جو ستر سالوں میں ہم نے اس کا حشر کیا ہے تو میرا بہت دل چاہ رہا تھا میں کچھ اس طرح کی چیزیں آپ سے شیئر کروں کہ جو میں نے چالی سالوں میں فیل کیا محسوس کیا جو دیکھا جو دل کی بات میں آپ سے کرنا چاہی تھی بینگ پاکستانی ہم سب کا فرض ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوٹ ضرور کریں سب سے تو میرے چیز یہ ہے کہ ہم یہ ریلائز کریں ہم یہ مانیں کہ ہم نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا یہ ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا اور خدا گواہ ہے پچھلے ستر سالوں سے یہ ملک اللہ ہی کی وجہ سے چل رہا ہے جس جگہ پہ ہم ایک عام پاکستانی ایک عام شہری کے لیے سے ہماری جو ڈیوٹی بنتی ہے ہمیں بھی وہ ضرور کرنا چاہیے اور آئیے آج ہم یہ اہد کریں کہ ہمیں نہ ازادی کی قیمت کا پتہ ہے نہ ہمیں اس ملک کی احسیت اور قدر و قیمت کا پتہ ہے اس ملک کی قدر و قیمت اور اس ازادی کی قیمت تو انسان ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اس کو بنانے کے لیے بہت بھاری قیمت چکائی ہے آج ہم بہت خوش ہیں کہ ہم چودہ اغسط کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم جشن ازادی کو منع آ رہے ہیں ہم ساری رات ریلیاں نکالتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں اپنی نوجوان بائکس کے سائلنسر نکال کر رش ڈرائیونگ کرتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم جشن ازادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر سارا سال ہم سوئے رہتے ہیں کیا ہمارے بڑھوں نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ صرف ہم چودہ اغسط کی رات جھنڈیاں لگا لیں ریلیاں نکال لیں اور صرف ون ویلنگ کر لیں ہمارے موجوانوں کو کوئی کام نہیں تھا یہ ملک ہم نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا کہ ہم اس ملک میں شریعت کو نافذ کریں گے ہم اس ملک میں اسلام کے قوانین کو پریکٹس کریں گے کیا ایسا ہوا نہیں ہوا یہ سب چیزیں سوچتی ہوں تو میں بہت عذیت میں بھی ہوں میں نے تو آج تک اس ملک کا کوئی خیر خواہ نہیں دیکھا ان ستر سالوں میں کئی حکومتیں آئیں اور کئی حکومتیں گئیں میں نے آج تک کوئی سیاست دان اس ملک کا خیر خواہ نہیں دیکھا جس نے اس ملک کے لیے کچھ بہتر کیا ہو ایمن کی انٹویجنی طور پر بھی ہمارا کیا کام ہے بھی ہیں گے مسلم سیدھے سی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا کہا تھا کہ اے لوگوں گواہ رہنا میں نے اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا آج سے یہ دن تم لوگوں کا تم پہ مکمل ہو گیا اور دو باتیں صرف سمپل سے چندوز کے پانٹ سے صرف دو باتیں پورا میں آپ لوگ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں پوراں اور میری سنت افسوس اس ملک کے لوگوں نے اس ملک کو بھی مسلحوں میں ہی بانٹ دیا ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیڈ انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے ہم نہ اس کو فلاہی ریاست بنا سکے اور نہ ہم اس کو اسلامی ریاست بنا سکے یہ چیزیں بہت اپلیق دیئے ہیں افسوس ہم ستر سالوں سے صرف تقریریں کرتے ہیں صرف نعرے لگاتے ہیں سکول میں فنکشن کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہم سب کچھ بند کر کے اپنی زندگیوں میں بیزی ہو جاتے ہیں پھر ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ بینگ پاکستانی ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا تو آؤ آج ہم اہت کریں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا ہم اپنے ملک کے لیے آج سے کچھ بہتر کرنا شروع کریں گے کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے کاش ہم چودہ اگست والے دن اجتماعی دعاوں کا احتمام کریں جس میں ہم اس ملک کی ترقی اور بہتری اور بھلائی کیلئے دعایں کریں ہم اللہ تعالیٰ سے دو نفل عبادت کر کے دعایں کریں کہ یاد اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھنا اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا اور اس ملک کو اور اس ملک کے لوگوں کو بعد نظروں سے بچانا پر سال چودہ اگست کو ہم اپنی ذات کا محاصبہ کیوں نہیں کرتے کہ اس پورے سال میں اس ازادی کی اور اس ملک کی قدر و قیمت کے طور پر ہم نے کیا کیا ہم نے اس ملک کو کیا دیا جس ملک نے ہمیں ایک پہچان دی اس ملک میں کئی سیاسی حکومتیں آئی اور گئیں کئی مارشاللہ لگے آئے اور گئیں لیکن آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کون اس ملک کے ساتھ مخلص تھا اور کون نہیں جو بھی آیا اسی نے اس ملک کو لوٹ لوٹ کے کھایا اتنا لوٹ لوٹ کے کھایا کہ پھر بھی ختم نہ ہوا تو اس میں اللہ ہی کا کوئی فضل ہے کہ ہم ابھی تک آزاد ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم نیند سے جاگیں ریلیاں نکالنے کی بجائے تقریریں کرنے کی بجائے نعرے لگانے کی بجائے اور خالی ون ویلنگ کرنے کی بجائے کچھ کر کے دکھائیں کیا کر کے دکھائیں ہم سمپل سچ بولنا شروع کرتے ہیں ہم سمپل اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں ہم سمپل اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھانا شروع کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے اس ملک کی قدر و قیمت سکھانا شروع کرتے ہیں ہم سمپل اپنے بچوں کو اسلام کے طور طریقے سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ سکرس چکانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے بچوں کو بتا دیں کہ یہ ملک ہم نے کیسے حاصل کیا تھا اور ہم اسے کس طرح سے سنبھال کے رکھنا ہے تو آخر میں میں آپ سے امجد سلام امجد کی ایک نصب پیش کر رہی ہوں بہت پرانی یہ نصب ہے اس نصب کے پیچھے بھی بہت بڑی سٹوری ہے جو کہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں بہت ہر ٹچنگ سٹوری ہے بہت ہی مزے کی ہے انشاءاللہ پھر کبھی سہی لیکن وہ نظم چودہ اگست کے لحاظ سے آپ کی خدمت پہ پیش کرتی ہوں آپ کو یقینہ مجھے منوان ویسے کی ویسے یاد تو نہیں ہے اگر کوئی اس میں مسٹیک ہو تو اس کے لئے میں آپ سے آرڈی سوئی کرتی ہوں کہا دل نے ذرا ٹھہرو کہ ایسی ہی ایک ساتھ ہمارے در پہ ٹھہری تھی اور ہم نے بھیر میں سے کفلے کا روٹ تھا رہا تھا میرے موسنوں کی خواب کا وہ خوشبو بھرا راستہ جو منصل کی نشانی تھا کہاں کھویا یہ جو چاروں طرف پک ڈڑیوں کا جال پھیلا ہے کہاں بنیاد ہے اس کی سفر کی ابتدا میں قاتل کون لوگ تھے جنہوں نے سفر کی ابتدا میں قاتل کون لوگ تھے جنہوں نے عدل کے ٹکڑے کیے اور آشتی کا خون بھایا اور جو بعد میں آنے والے تھے وہ کتنے بد دیر آتا تھے آج میں اس خوج میں نکلا کہ میرے موسنوں کے خواب کا وہ خوشبو بھرا راستہ جو منزل کی نشانی تھا کہاں کھویا تو ایسا تھا کہ راستے میں میں جس مور پہ بھی ٹھہرا درد کا ایک دریاں مقابل تھا سو میں اس خواب کے سینے سے لگ کر دیر تک رویا بہت رویا امید کرتی ہوں آج آپ کو ملیے کہ یہ چھوٹی سی کاوش جو میں نے فیل کیا جو آج تک میں نے دیکھا وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ مجھے فیڈبیک دینا مت پھولئے گا اور میرے سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو بھی اس ملک کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی اس ملک کو اس قوم کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین جزاک اللہ خیر دوسر massive ملک کسی سے بیا نیزیں ملک موسیقی